دراما ریٹر خلیل الرحمان کمر خاتون نے اپنا نام آمنہ عروج بتاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور آپ کے ساتھ ڈراما بنانا چاہتی ہوں ان کا کہنا تھا کہ خاتون نے مجھے بہریہ ٹاؤن کی لوکیشن بھیجی تو میں رات چار بچ کر چالیس منٹ پر وہاں پہنچا خاتون آمنہ نے مجھے وہاں بٹھایا اور دروازے پر دستک کی آواز سن کر خود یہ کہہ کر دروازہ کھلنے چلی گئی کہ کوئی ڈیلیوری دینے آیا ہے انہوں نے کہا کہ دروازہ کھلتے ہی جدید اسلے سے لے اس تقریباً سات کے قریب لوگ اندر داخل ہوئے جنہوں نے مجھے کھڑا کر کے تلاشی لینا شروع کر دی میرا پرس لے لیا جس میں چھ ہزار روپے نکت اور ایٹی ایم کارڈ تھے جبکہ میرا ڈیلڈ لاکھ روپے مالیت کا موبائل بھی چھین لیا ایف آئی آر میں معروف ڈراما رائٹر نے موقف اپنایا کہ ان افراد نے مجھے زدو گوپ کیا اور مجھے ایٹی ایم لے جا کر گن پوائنٹ پر پاسورٹ پوچھا اور اس میں سے دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار روپے نکلوا لیے اور کہا کہ تمہیں مارنے کا حکم ہے ان کا کہنا تھا کہ ملزمان نے مجھ سے ایک کروڑ روپے کا تقاضی کیا اور جب میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو مجھے اغوا کر کے ایک فلیٹ پر لے گئے جہاں پر مزید پانچ مسلح افراد کھڑے تھے جنہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا اور گاڑی میں لے کر نکل پڑے انہوں نے کہا کہ ملزمان نے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی اور رکم کا مطالبہ کرتے رہے پھر ایک ویران جگہ پر گاڑی روک کر مجھے سڑک کنارے بٹھا دیا جس کے بعد دو گاڑیوں میں مزید چند افراد آئے اور مجھے گاڑی میں بٹھانے کے بعد آنکھوں پر پٹی باندھ کر ساتھ لے گئے حلیل الرحمان کمر نے بتایا کہ گاڑی چلانے والے شخص نے میری ایک لاکھ روپے کی مالیت کی گھڑی اتروائی اور گاڑی سے نیچے اتار کر تشدد اور عذیت کا نشانہ بناتے رہے پھر کہا کلمہ پڑ لو اور میرے پاؤں کے پاس فائرنگ کی لیکن میں خوش قسمتی سے بچ گیا انہوں نے کہا کہ رقم کے تقاضے پر میں نے ان سے کہا کہ میں کسی دوست یا رشتدار سے رابطہ کر کے بندوبست کرتا ہوں ایک دوست کو کال کر کے دس لاکھ روپے مانگے لیکن اس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں پھر کچھ دیر گاڑی میں گمانے کے بعد ایک ویران جگہ پر گاڑی سے دھکا دے کر فرار ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ میں سامنے آنے پر ان اشخاص کو پہچان سکتا ہوں اور مطالبہ کیا کہ ان افراد کو گرفتار کر کے میرا سامن واپس دلایا جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے تھانہ سندر لاہور میں نامعلوم ملزمان کے خلاف دفعہ 395 اور 365 کے تحت مقدمہ دلچ کر لیا گیا بعد ازاں پولیس نے واقعے میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر لیا